بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں منتظر ٹی وی آج کی یہ ویڈیو سینافسز فارمیٹ فار ایم فیل ایم فیل کے سٹوڈنڈ کے لیے کہ سینافسز کیسے تیار کیا جاتا ہے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میرا چینل لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیئے تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یعنی کہ جو آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد آپ نے تھیسز لکھنا ہے تو اس کا ایک بریف ویو جو ہے اس کو سینافسز کہتے ہیں یعنی کہ ریسرچ سے پہلے یا تھیسز لکھنے سے پہلے یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ تھیسز کیسے لکھا جاتا اور اس میں کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں تو سینافسز کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے تو سینافسز کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پیج لیمٹ ہونی چاہیے سینافسز کے لیے وہ نو سے بارم پیجز تک ہونی چاہیے تو اس کے فرسٹ پیج کے اوپر آپ کیا لکھیں گے فرسٹ پیج پہ آپ جی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے اور یہ آپ نے کیپیٹل لیٹر کے اندر لکھنا ہے یونیورسٹی کا نام لکھنے کے بعد آپ ڈپارٹمنٹ کا نام لکھیں گے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے بائیو ہے، فزکس ہے، کمیسٹی ہے، انجنیرنگ ہے جو بھی ہے اس کے بعد نیچے جو بریکٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے سینافسز فار ایمفل ڈگری ان اے بی سی مطلب کہ جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد ریسرچ ٹائٹل جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جو ریسرچ ٹائٹل آپ کو ملا اس کا نام وہ آپ نے لکھنا ہے تو وہ نیم جو ہے وہ اس کا جو ہر ورڈ کا فرسٹ لیٹر ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے یہ آگے میں آپ کو ایک پکچر بھی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے سٹوڈنٹ نیم لکھنے کے بعد ریسٹریشن نمبر اور پھر جو ہے ابسٹریکٹ لکھنا ہے تو ابسٹریکٹ جو ہے یہ نو سے چودہ لائنز کا ہونا چاہیے نائن سے پورٹین لائنز تک ہونا چاہیے ابسٹریکٹ ہے تو یہ آگے آپ دیکھیں پکچر اس میں کیا دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں جس طرح یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد ہے ڈپارٹمنٹ کمیسٹی ہے اس کے بعد نیچے جو دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹائٹل لکھا ہوئے تو ٹائٹل جو جس بندے کا بھی ہے اس نے اس کو تھوڑا سا جو ہے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے مطلب کے تو اس میں دیکھیں جو بھی ورڈ آئے گا جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کا فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے اس کے بعد نیم آف دا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کا نیم لکھنا ہے پھر ریجسٹریشن نمبر لکھنی اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابسٹریکٹ ہیں تو ابسٹریکٹ جو ہے یہ آپ کا نائن سے چودہ نائن سے فورٹین لائنز کا ہونا چاہیے اسے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد جی سیکنڈ پیج آ جاتا ہے سیکنڈ پیج کے اوپر بھی آپ نے ویسے جو ہے یونیورسٹی کا نیم ڈپارٹمنٹ نیم پھر اس کے بعد سین اپس فار ایم فل ڈیکری ان اے بی سی مطلب ڈپارٹمنٹ آکھا اس کے بعد ریسرچ ٹائٹل ہے وہ آپ نے جو ہے لکھنا ہے اور اس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ڈیٹ آف ایڈمیشن جو ہے یہ آ جاتا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف انیشیشن ڈیٹ آف انیشیشن سے مراد ہے کہ جو سمیسٹر آپ کا سٹارٹ ہوئے وہ کس ڈیٹ سے ہوئے اور اس کا پرو بیبل ڈوریشن مطلب اس کا کتنا ڈوریشن تو آلویز جو ہے وہ سکس منت ہوتا ہے اس کے بعد پرسونل پرسونل سے مراد ہے کہ سٹوڈنٹ نیم اور اس کا ریجسٹریشن نمبر نمبر تھرڈ پہ ہے سپروائزری کمیٹی سپروائزری کمیٹی کے اندر جو ہے مطلب کہ آپ کا سپروائزر جو ہے اس کا نیم لکھنا ہے اور اس کا ایمیل اڈریس لکھنا ہے وہ والا جو یونیورسٹی کا ہے ٹھیک ہے یا یونیورسٹی کے نیم پہ اس نے بنایا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے ممبر آ جاتے ہیں تو ممبر کا بھی نیم اور ان کا جو ہے یونیورسٹی کا ایمیل اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے انٹروڈکشن آ جاتا ہے تو انٹروڈکشن یہ میکسیمم جو ہے دو پیجز کا ہونا چاہیے اس سے تھوڑا سا آپ کامیزہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ایک پکچر میں اور دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویسے یونیورسٹی نیم لکھا ہے اس کے بعد دیکھیں ویسے ٹائٹل ہیں یہ تو پچھلے پیج پہ بھی آپ نے دیکھا تھا اب نئی چیز جو ہے اس کے اندر ہے date of admission اس کے بعد date of initiation اور date of approval duration کیا ہے سکس منت ہوتا ہے personal میں student name registration number آ جاتا ہے پھر اس کے بعد supervisory committee آ جاتی ہے supervisory committee کے اندر آپ کا supervisor ہوتا ہے اور اس کے member ہوتے ہیں تو ان کا اپنے نام لکھنا ہے 123 اور ان کا ساتھ میں email address یونیورسٹی کا وہ لکھ دینا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ اگر table draw کر لیں گے table کے اندر یہ چیز آپ بنائیں گے لکھیں گے تو اس کا جو arrangement ہے وہ change نہیں ہوگی اگر آپ ویسے لکھیں گے تو اس کی arrangement جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ table کے اندر لکھ لیں پھر اس کو جو table کو ہے وہ minimize کر دیں تو اس کے بعد introduction جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ دو پیجز کا ہونا چاہیے اس سے نیچے ہی آپ introduction کی adding دیکھیں وہ start کر سکتے ہیں تو introduction کے بعد objectives آ جاتے ہیں مطلب کہ جو آپ research کرنا چاہتے ہیں یا جو topic آپ کو ملا ہے اس کے objectives کیا ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے مطلب کیا کیا چیز اس میں آپ find کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد جو objectives ہوتے ہیں یہ چار سے چھے lines تاک ہونے چاہیے یا آپ کا جو work اس کے مطابق ہو سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی اس کے بعد review of literature جو ہے review of literature کے اندر تین سے چار pages یہ ہونے چاہیے review of literature کے مطلب کیا آپ کے field جو ہے اس کے past میں کیا ہوا تھا اس کے بعد number three جو ہے materials and method method کہ کیا کونسا method آپ apply کر رہے ہیں تو یہ دس سے بارہ lines تک مشتمل ہونا چاہیے اس کے بعد جی reference آ جاتے ہیں reference جو ہے وہ تین pages ہونے چاہیے یا type pages ہو جائیں گے یا چار یا ساڑھے تین pages مطلب کہ جو average وہ تین pages ہونے چاہیے protesto ہے ن��ی جو ڑھے تین تین جو بد نョ موسیقی